رب العالمین و لاقبط للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و لی و خیر اللہ نفسا اذا جاء اجلوها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوثِ عظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہِ دین مدد قعبہِ ایمہ مدد محترم و مکرم سامین اکرام آئیہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقاِ نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سجدِ عبرار و اخیار اللہ کے پیارے امت کے سہارے مکی مدنی سلطان رحمتِ عالمیان جنابِ احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درودِ پاک کا نظر آنا پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ سامین اکرام اللہ ربِ کائنات نے کلامِ مجید میں ارشاد فرمایا وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلُهَا ترجمہ اس کا کچھ ہیوں ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے ایک لمحہ کی بمحلت نہیں دی جاتی محترم سامین اکرام انسان کی زندگی کیا ہے کسی شاعر نے اس کو یوں کہا ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر کا ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا محترم سامین اکرام یہ جو ہماری زندگی ہے یہ جو گنتی کی سانسیں ہیں یہ جو چند لمحات کی دل کی دھڑکنیں ہیں کچھ دنوں کی یہ روشنی ہے اور پھر اس کے بعد اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے آج نہیں تو کل ہر ایک کو اپنی گہری قبر میں سما جانا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ اکرام کو موت یاد کرنے کے حوالے سے آگاہ فرماتے رہتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا بھی معمول رہا کہ انہوں نے دنیا سے زیادہ آخرت پر توجہ دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے آتا ہے کہ چڑیا کو دیکھ کر رونے لگے کسی نے پوچھا حضور یہ چڑیا کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ چڑیا چھوٹا سا جانور ہے پیدا ہوتا ہے زندگی عزارتا ہے مر جاتا ہے اس سے آخرت میں کوئی حساب نہیں دیا جائے گا لیکن افسوس کہ ابو بکر ایک انسان ہے اور زندگی کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب اسے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے زبان سے بولے ہوئے ایک ایک لفظ کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے اے کاش ابو بکر ایک چڑیا ہوتا جو زندگی گزار کے مر جاتا اور اسے حساب نہ لیا جاتا ایک جگہ فرمایا اے کاش ابو بکر کو ابو بکر کی ماں جنا ہی نہیں ہوتا یہ کون کہہ رہے ہیں وہ شخص کہہ رہے ہیں جن کے تعلق سے رسول قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی عید کے دن حضرت عمر فاروق عظم عید کی نماز پڑھنے میں لیٹ ہو گئے تاخیر ہو گئی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ امیر المومنیت باہر تشریف نہیں لائے کسی نے جا کر دروازہ بجایا اندر سے دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا کہ عمر فاروق عظم ایک کمرے میں بیٹے ہوئے کونے میں رو رہے ہیں کسی نے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے آج تو رونے کا دن نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے لئے عید کا دن اس دن ہوگا جب میرا رب مجھے بخش کر کہے گا کہ اے عمر تیری نیکیاں قبول کر لی گئی اور تجھے جنت کا پروانہ سنایا جاتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں میرے رمضان کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں میرے تراویح قبول ہوئی کہ نہیں میں کس بات کی عید مناؤں میری عید اس دن ہوگی جس دن اللہ تعالی مجھے بخش دے گا یہ صحابہ کرام کا معمول حضرت سیدنا امام زین اللہ عابدین امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے شہزادے واقعہ کربلا کے بعد میں آپ بالکل دنیا سے بیزار ہوگئے جنگل میں جا کر کے جھوپڑی لگا لیتے اور مہینوں بیٹھ کر وہیں اللہ کی عبادت کرتے دنیا سے بالکل بے رغبت ہو گئے یہ ہمارے بدرگان دین کا یہ ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے جنہوں نے زندگی سے زیادہ اپنی آخرت پر توجہ دی ہے اس لیے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے یہ ہماری آنے والی زندگی کی تیاری ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے یہ اس کی تیاری کرنے کے لیے دار العمل ہے یہ کام کرنے کی جگہ ہے یہ وہاں کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے موقع کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی دیوہی زندگی کی قدر کریں خضولیات میں گزارنے کے بجائے اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانیں کیونکہ جب موت آئے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی وہ حکیم جالی نے اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے دنیا سے جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کو دو گولیاں دے کر کے گیا بولا کہ ایک پتھر پہ رکھ دینا ایک پانی میں ڈال دینا ایک اکر مر گیا چلا گیا دنیا سے اس کے انتقال کے بعد میں ایک گولی کو پتھر پہ رکھا گیا تو پتھر پانی ہو گیا پگل کر گئے اور ایک گولی کو پانی میں ڈالا گیا تو پانی جم کر کے سخت پتھر کی طرح ہو گیا لوگ حیران رہ گئے کہ آخر جاتے جاتے یہ کرشمہ کیوں دکھایا حقیم جالی نوس نے تو کسی اللہ والے نے نشان دے کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ حکیم جالی نوس جاتے جاتے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہنر دیا کہ میں پتھر کو پانی کر سکتا ہوں اور پانی کو پتھر بنا سکتا ہوں لیکن زندگی اور موت کا علاج میرے پاس میں بھی نہیں میں بھی جا رہا ہوں دنیا سے اسی لئے کسی شاعر نے کہا ہے اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی رہوں سب سے بالا اور زینت نرالی اور فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے اور ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے اسی لئے میرے آقا نے فرمایا کہ لذتوں کو کم کرنے والی یعنی موت کو کسرس سے یاد کرو کہ بندہ جب اپنی موت یاد کرتا ہے تو دنیا کی لذتیں کم ہوتی آپ قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر کہ دیکھو آپ کو ہزاروں قبریں ایسی مل جائے گی کہ جن میں سونے والے وہ لوگ ہیں جو اس امید پر جیئے جا رہے تھے کہ آج نہیں کل توبہ کر لیں گے کل نہیں پرسو توبہ کر لیں گے آج نہیں کل گناہ چھوڑ محلت تو نہ ملی موقع تو نہ ملا موت نے ان کو آ لیا اور وہ دنیا سے چلے گئے بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے اسی لئے قبلہ میرے سنت فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی بے اوقوفی توبہ کی امید پر گناہ کرنا اس امید پر گناہ کرنا کہ مجھے توبہ کا موقع مل جائے گا اس امید پر گناہ کرنا کہ چلو آج گناہ کر لیتا ہوں کل معافی مانگ لگا یہ دنیا کی سب سے بڑی بے اوقوفی ہے گناہ کرنے کا تمہیں موقع ملے نہ ملے اس سے پہلے پہلے دنیا سے چھلے جاؤ اس لئے نبی کونین کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ خود تعلیم امت کے لئے دن میں سو بار سے زیادہ استغفار پڑا کرتے تھے اللہ سے معافی مانگا کرتے حالانکہ وہ سید المعصومین ہیں معصوم عنی الخطا ہیں ان سے گناہ ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا بلکہ دنیا میں جتنے بھی معصوم انبیاء پیدا ہوئے فرشتے پیدا ہوئے ان تمام کے سردار میں سید المعصومین لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم امت کے لئے ہمیں سکھانے کے لئے دن بھر میں سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے اور جو بندہ توبہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ اس کے ختم ہو جاتے مٹا دیے جاتے ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے اس سے جب کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ اسے نوٹ بک میں لکھ لیتا تھا معمول تھا اسے نوٹ کر لیتا تھا اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اس گناہ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا اس کا معمول تھا مکاشفت القلوب میں علام امام غزالی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا اس کے سارے گناہ مٹ چکے تھے اور اس میں صرف ایک عبارت لگی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے یہ میرے رب کا کرم ہے کہ گناہ ہم کریں گناہ ہو جانا یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو نفس دیا گیا اور نفس کے بہکاوے میں آ کر انسان گناہ کر لیتا ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نہیں کہتا کہ یہ گناہ کا سیٹیفیکر دے رہا ہوں نہیں البتہ گناہ ہو جاتا ہے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے عربی کا مشہور مقولہ ہے انسان جو ہے وہ غلطی اور بھول کا پتلا ہے غلطی اور بھول کا انسان پتلا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر اٹل رہنا گناہوں سے توبہ نہ کرنا گناہوں سے معافی نہ مانگنا یہ جو ہے یہ بہت بری بات ہے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیں کہ جب ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری توبہ اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ایک مثال ارشاد فرمائی کہ ایک شخص جنگل میں سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے اس کے پاس اس کا اپنا گھوڑا اور اونٹ ہے اس کے پاس اپنا اونٹ ہے جس پر سامان لدا ہوا ہے اسی پر کھانا بھی ہے اسی میں پانی بھی ہے اور وہ سخت سہرہ میں سفر کر رہا ہے سفر کرتے کرتے اچانک وہ ایک اب موت کا انتظار کر رہا ہے کہ موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیونکہ ایسا جنگل اور ایسا سہرہ جس کو پار کرنا ممکن ہی نہیں بھوک پیاس سے خب کے مر جانا تھا اسے بس وہ اتنا سوچ رہا تھا بھوک سے تڑپ رہا تھا اتنے میں اسے اپنا اونٹ نظر آ گیا اپنا اونٹ اسے نظر آیا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی اس کے دل میں کتنی زیادہ مسرد ہوگی کہ اونٹ نظر نہیں آیا اس کے زندگی کا چراغ نظر آ گیا اسے زندگی کی امید نظر آئی کہ اس پر کھانا رکھا ہوا ہے پانی رکھا ہوا اس اونٹ کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی اسے کتنی خوشی ہوگی حضور مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ کو بندے کی توبہ اسی طریقے سے پسند ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسی طریقے سے خوش ہوتا ہے جیسے وہ بندہ جنگل میں خوش ہوا سخت پیاس میں سخت گرمی کے عالم میں دھنڈا پانی انسان کو جتنا پسند ہوتا ہے دھنڈے پانی کی جتنی طلب ہوتی ہے انسان کو انتظار ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک وطالہ کو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا اللہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کرے طرف فرماتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے وہ دعا کرتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں اور ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو دوسروں کے لئے زندگی کے اندر اگر ہم نے خطائیں کی ہیں غلطیں کی ہیں تو جو بھی موقع میں اثر آئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں معافی مانگیں رب کی بارگاہ میں اور دعا کریں کہ مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ جب سوئے تو توبہ کر سوئے جب دنیا سے اس لئے کسی نے کہا ہے نا کہ سونے والے اللہ اللہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں تو کہ صبح نہ ہو زہر جمعی کیا خبر ہمیں کہ ہم سوئے اور صبح بیدار نہ ہمار ہوئے لیکن سہتیاب نہیں ہوئے دنیا سے چلے گئے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور ہونے والا ہے کہ کب یہ زندگی کی دور ٹوٹ جائے ہمیں نہیں پتا ہے اس لئے باقی رئی زندگی کی قدر کریں نوجوان یہ نہ سوچے کہ ابھی میری جوانی ہے بزرگ یہ نے سوچے کہ ابھی میرے پاس تندرستی ہے بچے یہ نہ سوچے کہ میرے پاس لمبی عمر ہے بلکہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی بھی طبقے کے لئے موت آ سکتی ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنی موت کو یاد رکھیں اللہ رب کریم ہم تمام قبول فرمائے اس مجلس خیر کے برکت سے صاحب خانہ کی مرہومہ جو چند دن پہلے انتقال کر گئی اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے ان کے زندگی کی خطاؤں کو درگزر فرمائے ان کے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زم بوا طب علی السلام وریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ